ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا آتھ پکڑ کر کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر بابا کرتے کیا ہو بابا کہتا ہے بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتو کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں پندر نے کہا نہیں بیٹی ہم ان کے چڑھنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں بیٹی کہتی ہے بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں ہیں بابا کہتا ہے بیٹی عجیب بات کرتی ہو پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو بات ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولئے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے باپ نے کہا بیٹی جانا ضرور اتنے زب نہ کر کے دودھ پلا کر آؤں گی بچی نے کہا بابا اجازت تو دے میں پندت نے کہا بیٹی مرضی ہے دوسرے دن بچی نے دودھ لیا مندر پہنچی جا کر مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے کوئی جواب نہیں آئے بچی کے آنکھوں میں آنسو آگے اور کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا اسرار پہ اسرار کوئی جواب نہیں آیا بچی کہنے لگی آئے تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی بچی اپنے سر بدھ کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے بچی کے سر سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا دنیا اس بزرگ کو مہیند دین چشتی کے نام سے جانتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا بیٹی کی کیا معاملہ ہے کیوں رو رہی ہو بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں آپ نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے بچی نے کہا بابا یہ میرا خدا ہے میں اسے کہتی ہوں دودھ پیت مگر یہ پیتا نہیں ہے آپ نے سمجھایا بیٹے یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیے گا اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے کہتی ہے ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ آگے بھڑتے ہیں اور اس بتھ کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بے رہا ہے دودھ کیوں نہیں پی لیتا اتنا کہنا تھا کہ بتھ میں جان آگئی ہاتھ آگے بھڑتے ہیں بتھ نے ہاتھ میں پیالا اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچی مسکرہ رہی ہے اس کا کام ہو چکا ہے بچی واپس گھر جاتی ہے ماتے پر خون ہے کپڑوں پر خون کے نشان ہیں لیکن چہرے پر مسکرہت ہے مہلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے پندر جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنے عزت گنوا کر آ رہی ہے اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے پوری بستی جمع ہو گئی کہتے ہیں بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا میری عابر پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں سالے خاندان والے سر پکر کر بیٹھ گئے کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے شاید یہ پاگل ہو گئی ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے باپ نے پوچھا بیٹی ساتھ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں کسی کو حقین نہیں آیا بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی صبح کا صورت نکلا تو ساری بس سے اگٹھی ہو گئی کہنے لگے آج پندت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلتی ہے اسی مندر کے پاس اور بدھ کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لوئے دودھ پی لو لیکن آج پتھر کا پتھر ہے کوئی حرکت اس میں نہیں تھی بچی رو رو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میرے عزت و عبرو کا سوال ہے خاندان والوں نے کہا پندت تیرے بچی جھوٹ بولتی ہے اس کی عزت لٹ چکی ہے بچی سنگر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں تب تو دودھ پیے گا اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آگے دودھ کا پیالہ پگڑ لیتا ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے بستی والوں نے کہا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے بچی نے کہا نام نہیں معلوم کہاں سے آیا تھا نہیں معلوم لیکن آیا ادھر سے تھا وہ گیا ادھر سے تھا پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درست کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ التشریف فرماتے پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا کیا تو ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے خواجہ غریب نواز مسلاتے ہیں فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں سب قدموں میں گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں یہ کسی منطر یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے رزق بھی اس کی قدرت میں ہے پورک کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پندت قدنوں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پیانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لئے اللہ اکبر پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی حیرت کی بات ہے حضرت خواجہ غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پینا شروع کر دے ان کی بات پتھر مانتے ہیں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کرتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم تمام مسلمانوں پر رہن فرمائے آمین